بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 تو اس سے بہت زیادہ گندہ لگ رہا تھا مطلب کتنا بھی اس کو کر لو تو وہ گرا رہی تھی تو پس من کا چڑھ کے آج اس کو صحیح سے کرنا ہے ساف اور جو سب سامان نکلتا جارہا تھا میں ان کو ساتھ کے ساتھ دیتی جارہی تھی وہ واش کرتی جارہی تھی اور میں سلپ پہ چڑھ گئی تھی اب اور یہ میں نے کرنی شروع کر دی سپائی پہلے ڈسٹنگ کر دی سکھی کپڑے سے اور اس کے بعد میرے کام شروع ہو گئے مطلب مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اتنا بوال پہلے گا لیکن پہل گیا جب سفائی کرنے پہٹھ ہونا تو بس جتنا سوچتے ہونا اس سے کئی زیادہ نکلتا ہے کام اور کئی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ ہے میرے ایک میجک سپری تو اس کے بارے میں چلو آگے بھی بتاؤں گی آپ کو یہ ہے میرے چمنی کلینر اصل میں اور اس سے میں نے کری تھی ساری سفائی اور اتنی اچھے ساری سفائی گئی تھی جتنا بھی گریز تھا اور مائکہ پہ لگا ہوا سب اتنی اچھے سی کلین ہو گیا تھا اور یہ چمنی پہ بھی میں نے اوپر ڈال دیا تھا چمنی کلیننگ میں نے بعد میں کروں گی تو بس میں نے سارے کبرز اور مائکہ یہ سب سارا ساف کرنا شروع کر دیا تھا یہی سامنے سے دکھائی دیتے ہیں سامنے سے پتہ نہیں چلتی یہتنے گندے ہوں گے جب آپ چڑھ کے ان کو ساف کرونا تب پتہ چلتا ہے یہ چمنی کا حال یہ میں اس پر ڈیزائن بنا رہی تھی اتنا زیادہ گندی ہوئی بھی تھی اوپر سے اور دور سے نہیں لگتی ہے اور جب میں نے اوپر چڑھ کے دیکھا ہے تو اتنی زیادہ خراب ہوئی بھی تھی تو بس اللہ علم دلہ کرلی صاحب اور بلکل نئے جیسی چمکالی تھی اس کو میں نے سائڈ سائڈ سے بھی کر لیا تھا مطلب اندر سارے وائرز وغیرہ ہوتے ہیں تو میں زیادہ اندر ہاتھ وہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن پھر بھی کر لیا میں نے اور نیچے ہی سارے کام چل رہے ہیں برطن دلتے جا رہے ہیں کام ہوتے جا رہے ہیں اور اوپر یہ میں اپنی صفائی کر رہی ہوں ساری کیونکہ اوپر چڑھ کے تو مجھے ہی کرنا تھا جو میری حیلپر ہیں مطلب انہوں نے کہا باجی بس میں تو نہیں چڑھ پاؤں گی تو میں ان کے ہاں مجھے پتا ہے آپ نہیں چڑھ پائیں گی اور مجھے چڑھانے بھی نہیں ہے میں خود کر لوں گی اوپر کے مجھے چڑھانے بھی کر رہے ہیں لیکن ہوں گیا تا پھر بعد میں اور یہ میرا جو برطن والا ریک اس میں لگا رہتا ہے کبرڈ میں وہ والا ہے اور ادھر والے برطن پھر میں نے بعد میں اتار کے لگایا تھے اور اب آگئی تھی ٹائلز کی باری ٹائلز کو ساف کرنا تھا ٹائلز میں میں کلینر سے کر رہی تھی تو اتنے زیادہ نہیں ہو رہے تھے جیسے کبرڈ ہو گئے تھے ٹائلز میں نے ہارپک سے بعد میں ساف کیا تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس سے کرو اس سے اچھے ہو جائیں گے اور یہ سکوچ پرائٹ کا جو برطن والا جونہ ہوتا ہے اس سے بہت اچھے سے ٹائلز ساف ہو جاتے ہیں اور مطلب سلیپ سب کچھ میں نے اسی سے کیا تھا اور مطلب ایک کچھن نہ ایسے لشکاریں مار رہا تھا باد میں بہت اچھے سے ساف ہو گیا تھا تو بس الحمدللہ میرے رمضان کے ساری کامرہ لپٹتے جا رہے ہیں جو مجھے لگ رہا تھا کہ کیسے ہوں گے ہوتے ہی جا رہے ہیں اللہ پاک سب کرواتے جا رہے ہیں دیرے دیرے کر کے مطلب کچھن بھی میں نے پھیلائی ہی لیا اور ہو ہی گیا وہ اور مطلب میرے سارے رومز اور مطلب ساری ڈیننگ ٹیبل اور ڈرائنگ روم اور سب کچھ حلمدللہ کی کر کے میں نے سیٹ کر لیا تو بس کام اتنے زیادہ پھیلالی ہیں میں نے گھر کے مطلب یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے تو ساری کام چل رہے ہیں تو ویڈیو بس ڈلنے میں لیٹ ہو رہا ہے ویڈیو بن جاتی ہے تو اس کو ایڈٹ کر کے ووائس اوور کر کے ڈالنا پھر ٹائم اس کے لئے نکالنا تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جیسے ایسے کر گئے میں نے کہا اس کو ڈال دیتی ہوں رمضان سے پہلے کیونکہ جب یہ ہے رمضان کے لئے ہی میں نے بنایا ہے ویڈیو رمضان کلیننگ کی ہے تو اس کو میں ڈال دیتی ہوں لیٹ لیٹ کیا بس ڈال نہیں ہے جیسے بھی تو یہ بس سفائی ہو رہی ہے ساری ہاتھ ہارڈ وارٹر ہیں مطلب سٹین جو ہیں بڑی مشکل سے جاتے ہیں لیکن کچھن ہو گیا چمک گیا پورا اور برطن جو ہے میں ساتھ کے ساتھ اوپر لگواتی جا رہی تھی ان کے سیٹنگ میں بادنے کروں گی بس آپ اوپر لگا دو کیونکہ پھر بعد میں دیکھوں گی اس کو کیسے کرنا ہے تو اب ہی آگے تھے سارے جو میرے کروکری والے کورٹس ہیں جس میں میں اپنی کروکری رکھتی ہوں تو اس کو کلین کرنے کیلئے تو اس کو میں نے کالنز ہی کیا تھا مطلب کانچ کو تو آپ کالنز سے اچھا کوئی بھی نہیں ساف کر سکتا تو وہ سب کانچ کے تھے تو میں نے سک کیا تھا اور یہ نیچے والے ریک تو ہوتے ہی رہتے ہیں روز میں ہی کر لیتی ہوں کبھی وہ کر دیتی ہیں تو اس کو زیادہ اتنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور جب بھی میں کوئی بھی ریفیل کرتی ہوں گروسری والا تو اس کو پہلے واش کر لیتی ہوں تو میرے سارے ہی ساف تھے اور جو نہیں تھے وہ سارے واش کیے ہیں اور اس کی ویڈیو الگ سے آئی گیا آپ کے پاس کہ مطلب وہ بھی ایک بڑا کام تھا اور وہ بھی ہو گیا ہے میرا علم دو اللہ تو اس کی ویڈیو بعد میں آئی گیا اور یہ ہے اب رات کا ٹائم یہ میں نے ہزبن سے نکلوائی تھی چمنی کیونکہ پوری کلیننگ ہو گئی تھی ساری اور چمنی میں نے بس نیچے کی چھوڑ دی تھی چمنی کی اوپر کی بلکل چمک رہی ہے اور نیچے کی میں نے چھوڑ دی تھی کیونکہ میں نے ان سے نکلوانی تھی تو بس مطلب چمنی کلین کرنے کا کام نا سب سے مشکل کام ہے کچن کا کلیننگ میں اگر چمنی کلین کرنی ہے آپ کو تو سب سے مشکل اور سب سے زیادہ ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے لیکن میری چمنی علم دو اللہ بہت جدی کلین ہو جاتی ہے اور وہ کیسے ہو جاتی ہے وہ ہے یہ کلینر یہ کلینر میں نے ایمازون سے مانگایا تھا اور یہ فیبر کا ہے تو مجھے نہیں لگا تھا یہ اتنا ایفیکٹیو ہوگا کیونکہ چمنی ہم ہمیشہ کلین کرواتے تھے سرویس کلین بلاتے تھے وہ 300 لیتا تھا اور چمنی کلین کرتا تھا مطلب ہر بار 300 تو پھر اس پہ دیکھا تو یہ کلینر دیکھا کلینر تو بہت سارے تھے لیکن یہ جب فیبر کا لگا مجھے کہ فیبر کا اچھا ہوگا اور اچھا ہی نکلا مطلب یہ سوچ کے مانگایا تھا کہ اچھا ہوگا لیکن یہ بہت اچھا نکلا اتنا اچھا یہ کلینر ہے اس کا یہ سپری کام نہیں کر رہا تھا بٹن تو پھر میں نے چھوٹے والے سپری بوٹل میں بھر لیا تھا اس برن نے تو پھر وہ اس سے کر رہے تھے اور بڑا دیر لگی تھی پھر چھوٹے والے میں بھرنے کے بعد بڑے والے سے تو آرام سے ہو جاتا تھا پتہ نہیں کیونکہ کیسے بٹن اس کا خراب ہو گیا اس کا جو لنک ہے وہ مجھے ملے گا کیونکہ میں نے کافی پہلے مانگایا تھا اور یہ دو بوٹلز تھیں تو بہت ٹائم سے چل رہی ہیں میری جب تو میرا چینل کچھ بھی نہیں تھا تو میں دیکھوں گے اگر مجھے لنک ملے گا تو میں ڈال دوں گی تو یہ بہت اچھا ہے فیبر کا ہے سپارکلز نام ہے شاید اس کا اور یہ شاید سیون ہنڈڈرڈ کی دو بوٹلز آئی تھی اور یہ کپ سے چلی جا رہی ہیں اور یہ چمنی اتنی اچھا سی کلین ہو جاتی ہے بس رات کو اس پر ڈال کر رکھ دیا تھا ہم نے اوور نائٹ کے لیے اس پر بچھا کے اور اگلے دن تو جب ہیل پر آئی تھی تو انہوں نے بس اس کو اٹھا کے اور جو سکوچ برائٹ کا جونہ ہوتا ہے گرین والا اس سے ساف کر دیا تھا اور ایسی چمنی چمک گئی دی کہ مطلب وہ بھی سرویس والا بھی اس طرح سے ساف نہیں کر کے جائے گا آپ کی جیسے اس سے ہو جاتی ہے اور الحمدللہ اب بہت آسان ہو گیا چمنی ساف کرنا لیکن چمنی کا کامنا ٹلتا رہتا ہے کہ مطلب ہاں آپ چمنی ساف کر لیں گے ہو جائے گی لیکن منتلی تو آپ کو کرنی ہی ہوتی ہے منت میں ایک بار کر لیں تو مطلب آسانی ہو جاتی بہت زیادہ اور میری تو یہ دو مہینے سے نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں نہیں کر پا رہی تھی تو بس اب یہ ہو گئی تو الحمدللہ بہت مطلب پورا رمضان آرام سے نکل جائے گا پھر عید کے بعد ہوگی اس کی کلیننگ اپ اور حمدان میں تو ویسی چمنی کا بڑا کام رہے گا سارے دھویں جانے ہیں اس کے اندر تو اب یہ جو اس کا بارڈر تھا بس وہ بھی میں نے ساف کر لیا تھا کیونکہ کل اس کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا میں نے کہا جب چمنی ساف نیچے کی ہوگی تب ہی اس کا نیچے والا حصہ بھی ساف ہوگا بس وہی والا سپرینا سکرور پر ڈال کے تو اس سے میں نے ساف کر لیا تھا اس کو بس اس کو کر لیتے ہیں جلدی جلدی سے ساف چمنی ہو گئی تھی ہماری کلین اور کچھن ہو گیا تھا ہمارا پورا کلین مطلب لشکار مار رہا ہے کچھنی اتنا ساف لگ رہا ہے نا بتا نہیں ویڈیو میں کتنا لگ رہا ہوگا مطلب سامنے سے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو یہ ہو گئی چمنی درائے مطلب اس کے جو پینل ہیں یہ بھی درائے ہو گئے تھے تو بس درائے کرنے کے بعد میں نے اس کو لگا دیا تھا اور یہ دیکھیں نا آپ لوگ کتنے اچھے سے کلین ہو گئے ہیں کچھن کے ساتھ کے ساتھ وہ بھی میں نے دھلوا لیا تھا اور بس وہ جو ویڈیو ہوگی پینلٹری اورگنیزیشن کی تو وہ الگ سے آئے گی کیونکہ پھر وہ ویڈیو یہ بہت لمبی ہو جاتی تو میں نے پھر اس کو الگ کر لیا تھا تو وہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا اور وہ بھی ہو گیا وہ سب جب لگ جائیں گے تو تب کچھن بہت اچھا لگے گا ابھی تو بس کلیننگ ہوئی ہے سیٹنگ ابھی کشنی ہوئی تو بس یہ نیچے والے کبارڈ ہیں جو ان کو ساف کر رہی ہیں سارے تو یہ جو کبارڈ کو ٹوٹا ہوا دیکھ رہا ہے تو یہ بہت ڈھیلا سا ہو رہا تھا تو میں ہزبنٹ سے کہہ رہی تھی کہ اس کو آپ لگوا دیجئے کیونکہ پھر ویڈیو میں اچھا نہیں لگے گا یہ ڈھیلا ڈھیلا سا ہو رہا ہے تو یہ پھر دکھاتے میں تو میرے ہاتھ میں یہ آ گیا تو وہ کہہ رہے تھے اب بہت اچھا لگے گا یہ تو بس اب یہ ہو گا بعد میں لگوایا جائے گا اس کو تو بس کلین ہو گیا تا ساری کلیننگ بہت اچھے سے ہو گئی تھی تو بس یہی رمضان سے پہلے کے جو بہت سارے کام ہوتے ہیں مطلب جو ان کو رمضان سے پہلے ختم کرنا ہی کرنا ہے تو بس وہ ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ اور آپ لوگ کی بھی ہو رہے ہوں گے تو بس اس کے بیچ بیچ میں مارکٹ بھی جانا ہوتا ہے اور بہت سارے کام اور بھی دیکھنے ہوتے ہیں تو بس ہو رہے ہیں سارے کام تو اگر آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو پلیز سبسکرائب تو ملیں گے ایک اور اچھے سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ